اب آپ کو سابسان کرنے والی ایک خبر بتانا چاہتا ہوں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے پاکستان نے آج دنیا بھر میں ہمارے ملک کو بھارت کو بدنام کرنے کی سازش کی اسلام آباد میں پلاننگ کی گئی کراچی اور راولپنڈی میں نفرت کی فیکٹریز ایکٹیو کرتی گئی سوشل میڈیا پر بھارت کی چھوی خراب کرنے کے لیے ملک کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ پھیلے آ گیا کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ کہا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کے آزادی چھینی جا رہی ہے اور یہ تک کہا گیا کہ بھارت میں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں ایسی ایسی باتیں کہیں گئی جن کا کوئی سرپیر نہیں ہے جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور جب میں نے اس معاملے کے تحقیقات کی تو پتا چلا یہ تو پہلے سے ہی تیع کر لیا گیا تھا کہ شام پانچ بجے سے ہیشٹیگ انڈین مسلم جینوسائیڈ ایلٹ کو ٹرینڈ کرانا ہے اس کے بعد پاکستان سعودی عرب نیدرلینڈز جرمنی اٹلی سمیت تمام دیشوں میں بیٹھے پاکستان کے ایجنٹس نے ہندوستان کے دشمنوں نے پردھان منتری نرین موڈی کو بدنام کرنے کے لیے ایک ساتھ ہزاروں ٹویچ کرنے شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے تین لاکھ ٹویٹ ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی ایکٹیوست نے نصر فارت کو بدنام کیا دیش کے مسلمانوں کی انٹیگریٹی کو بھی کٹھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی آج میں آپ کو سازش کے ثبوت دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس سازش کے پیچھے کون ہے اور جانے ان جانے میں کیسے ہمارے دیش کے کچھ نیتہ بھی اس سازش کا شکار بن رہے ہیں آج صبح سفٹویٹر پر ہیشٹیگ انڈین مسلم انڈر اٹیک ٹرینٹ کر رہا تھا اس ہیشٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیر لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کیے گئے جب اس کے بارے میں چھاندبین کی پتا کیا کون لوگ ہیں جو اسے ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہاں سے ہیشٹیگ جنریٹ ہوا تو پتا لگا اس ہیشٹیگ کو پاکستان، ٹرکی اور دوسرے گلف کنٹری سے ٹرینٹ کروائے جا رہا ہے ان دیشوں کے ٹویٹر یوزرز جم کر اس ہیشٹیگ کا استعمال کر رہے ہیں جس سے اسے ٹوپ پر ٹرینٹ کروائے جا سکے سب سے زیادہ یعنی 30% تیس پرتیشت فیٹ پاکستان سے کیے گئے دوسرے نمبر پر سعودی عرب ہے اور اس کے علاوہ نیدرلینڈ، اٹلی، جرمنی اور کینڈا جیسے دیشوں میں بھی ٹویٹ کیے گئے اور جیسے میں نے آپ کو اتایا ہے اس ایشٹیگ کو سب سے زیادہ ری ٹویٹ کرنے والے پاکستان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ ہیں اور اس کے کچھ ایکزامپلز میں آپ کو دکھاتا ہوں بابر مرک نام کے ٹویٹر یوزر نے لکھا کہ انڈین گورنمنٹ نے ہندوٹ ٹیررسٹ کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے چھوٹ دے دی ہے Welcome to the new Israel اب پتا کیا کہ بابر ملک ہے کون تو معلوم ہوا کہ جناب کراچی میں رہتے ہیں خود کو پترکار بتاتے ہیں اسی طرح کا ایک اور ٹویٹ ہے اور یہ فرحان قریشی نام کے ایکاؤنٹ سے کیا گیا ہے ہیشٹیگ انڈین مسلم انڈر اٹیک کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انڈیا is an animal farm انڈیا کی سپیلنگ بھی انہوں نے غلط لکھی ہے انڈیا لکھی ہے بھارت میں کئی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کے لوگ بھارت کا خاتمہ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے انڈیا کی سپیلنگ این ڈی آئیے لکھتے ہیں انڈیا کہتے ہیں فرحان قریشی راولپنڈی کا رہنے والا ہے اسی طرح کے ہزاروں ٹویٹر ایکاؤنٹ سے بھارت کے مسلمانوں کو بھڑکانے والے ٹویٹ کیے گئے یہ سارے ٹویٹر ایکاؤنٹ پاکستانی ہیں جنہوں نے ہیش ٹیگ انڈیا مسلم انڈر اٹیک لکھ کر ٹویٹ کیے ہیں اور اسے ٹاپ ٹویٹر ٹرین بنانے میں مدد کی اور خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی سب سے زیادہ ٹویٹ اسلام آباد کے آس پاس کے علاقوں سے کیے گئے اسلام آباد کے آس پاس کے علاقے کو پہلے ہی فیڈرل کیپٹل ٹویٹری کہا جاتا تھا یہیں سے قریب چوراسی پرسنٹ پاکستانیوں نے ٹویٹ کیے پاکستان کے علاوہ ٹرکی سے آپریٹ ہونے والے ہزارے ایکاؤنٹ ٹویٹر ایکاؤنٹ سے ہیش ٹیگ انڈیا مسلم انڈر اٹیک لکھ کر ٹویٹ کیے گئے آخر حاشمی نام کے ٹویٹر یوزر نے لکھا بھارت میں مسلمانوں کے دھارمک ستھل سرکشت نہیں ہے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ آخر حاشمی ہندوستانی نہیں ہے آخر حاشمی ترکی کا سٹیزن ہے استانبول میں بیٹھ کر ہندوستان کی امیج کو خراب کر رہا ہے اور یہ صرف ایک ٹویٹ نہیں ہے ترکی سے اسی انداز میں ہزاروں ٹویٹ کیے گئے استانبول سے ایک اور ٹویٹر یوزر نے لکھا کہ بھارت میں مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتارے جا رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ سوچیں ایسا جھوٹ حقیقتی ہے کہ دیش میں نہ تو مسجدوں پر کوئی حملہ ہوا نہ مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتارے گئے نہ مسلمانوں پر ظلم ہوا لیکن پوری دنیا میں پاکستان کے ایجنٹس نے یہ فیل آیا کہ بھارت میں مسلمان خطرے ہوئے ہیں بھارت کے خلاف سب سے زیادہ ٹویٹ ٹرکی کی کیپٹل انکارہ سے کیے گئے اور اس کے بعد نمبر آیا کرشہر شہر کا جہاں رہنے والوں نے بھارت کے خلاف ٹویٹ کرنے میں استانبول جیسے بڑے شہر کے لوگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرتا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں اس طرح کی سادش کا اثر بہت ہوتا ہے اور اثر کتنا ہوتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل دیر رات جب بھارت اور امریکہ کی ٹو پلس ٹو ٹو ٹوک کے بعد فورنز منسٹرز کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس وقت پریس کانفرنس میں یہ مددہ اٹھایا گیا امریکہ کے فورنز منسٹر انٹینی بلنکن سے بھارت میں مسلمانوں کی ستھی پر سوال پوچھا گیا اور بلنکن نے بھی کہا کہ امریکہ اس پر دزر رکھ رہا ہے ہم دونوں دیش لوگتانترک مولیوں کا بھی سمبان کرتے ہیں جیسا کی مانوادھیکاروں کی رکشہ کرنا ہم ان مددوں پر بھارت سے لگاتار باتیں کرتے رہتے ہیں اس لیے ہم بھارت میں گھٹ رہی کچھ چنتا جنگ گھٹناوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں جس سے کچھ راجے سرکاروں پولیس اور جیل پرشاسن دوارہ مانوادھیکاروں کے اُلنگھن کے ماملے شامل ہیں اصلیت ہے کہ بھارت پر روضی طاقتیں مل کر ایک کوڈنیٹی طریقے سے ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا ایک پورا ایکو سسٹم ہے جو بھارت سے لے کر امریکہ تک اس پلان پر کام کرتا ہے اس کہتا ہے ٹوٹر پر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں امریکی میڈیا میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں اور کچھ امریکی سینٹر سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر ایٹرو سیٹیز ہو رہی ہیں امریکہ کی ایک سینٹر ہیں الہان عمر منسوٹا سے سینٹر الہان عمر کی رادیتی مسلمانوں کے مدد کی ادگرد رہتی ہے جیسے ہمارے ہاں اصدو نویسی صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اسی طرح کا رول امریکہ کے سیاست میں الہان عمر کا ہے بھارت کے اخلاف پرپیگنڈا میں الہان عمر جیسے لوگ بڑھ چڑھ کا رول پلے کرتے ہیں جیسے یہ ہیشٹیک انڈین مسلم انڈر اٹیک فیٹر پر ٹرینڈ ہوا ویسے ہی الہان عمر کا بیان آ گیا الہان عمر نے دعویٰ کیا کہ بھارت میں ان نرندر موڈی کی سرکار مسلمانوں کا نرتنگھار کروا رہی ہے ماس مرڈر کروا رہی ہے اور بائیڈن پرشاستن نے چپی ساتھی ہوئی ہے موسیقی کیم کیوں عدی موسیقی موسیقی سوال موسیقی 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 امریکہ کی ایک سینیٹر اس طرح کی بیو بنیاد باتیں کرے جنو سائٹ جیسے بھاری بھرکم شب کا استعمال اتنے حلقے میں کیا جائے اسے دیکھ کر دوک ہوتا ہے حیرانی نہیں ہوتی حیرانی اس لئے نہیں ہوتی کیونکہ یہ سب ایک پلین کا ایک سازش کا حصہ ہے امریکہ میں الان عمر نے بھارت میں مسلمانوں کے جنو سائٹ یعنی نرد سنگھار کے بات کی اور یہاں انڈیا میں ہیش ٹیگ انڈین مسلم جنو سائٹ ایلرٹ ٹرینڈ ہونے لگا اور یہ سب سپونٹینس نہیں تھا اس ہیش ٹیگ کو ٹرینڈ کرانے کے لئے باقاعدہ مہیم چلائی گئی ہے کئی ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک فوٹو پوز کی گئی جس میں لکھا تھا اس ہیش ٹیگ کو کتنے بجے سے ٹرینڈ کروانا ہے اس کے لئے ٹائم بھی دیا گیا تھا بھارت بجے شام کو پانچ بجے سے ٹرینڈ کروانا ہے جبکہ سی ایس ٹی میں صبح ساڑھے چھ بجے اور ایس ٹی میں اس ہیش ٹیگ کو صبح ساڑھے سات بجے سے ٹرینڈ کروانا ہے سی ایس ٹی کا مطلب ہے سینٹرل سٹینڈر ٹائم اور ایس ٹی کا مطلب ہے ایسٹرن سٹینڈر ٹائم یہ دونوں ٹائم لائن امریکہ اور کینیڈا میں یوز ہوتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ ہیش ٹیگ انڈین مسلم جینوسائیڈ الٹ کو بھارت امریکہ اور کینیڈا میں ٹرینڈ کروانا ہے لیکن ان دیشوں کے علاوہ اسلامی ملکوں میں بھی یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کروانا گیا اسی لئے آج پی جے پی آئی ٹی سیل کے انچارج امیت مالوے نے کہا یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مودی سرکار کے خلاف اس طرح کا ہیش ٹیک چلوائے جا رہا ہے اس سے پہلے انٹی سی انڈرلنڈ کے دوران بھی یہی ہوا تھا آج ایک بار پھر یہی کیا جا رہا ہے آج کی تاریخ میں رام نومی کے جلوسوں پر پتھراؤ کا وشہ ہو کرولی کی گھٹنا ہو تمام ایسی گھٹنائیں ہیں جن کو انجام مسلمانوں نے دیا لیکن ان کے پکش میں جو بولنے والی آوازیں ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے وہ اس میں کود پڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پس صرف ہندوستان میں ایک ہی سمودائے کی پرطارنہ ہو رہی ہے اور ان کو ستایا جا رہا ہے جبکہ یہ اتھار سے بہت دور تھے سچائی یہ ہے کہ ہندوستان ہی ایک ایسا دیش ہے جو لوگتانترک دیش ہے اور جہاں پر سب سے بڑی دوسری سب سے بڑی مسلمانوں کی آبادی رہتی ہے اور جس طریقی کی ستھی یہاں پر ہے جس پرکار کا وکاز جس پرکار کی صورتائے ہر ناغری کو ملتی ہے ویسے ہی مسلمانوں کو ملتی ہے لیکن کچھ لوگ سماج میں کیسے دو سمودائیوں کے بیچ میں درار پیدا کری جائے اس کا نرنتر پیاس کرتے رہتے ہیں ودیشی طاقتیں دیش کو کمزور کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بیٹھے سازش کرنے والے بھارت کی ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت کی چھوی کو دھومیل کرنے کے لیے ایک بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کی پوری ڈیٹیلز انڈیا ٹی بی کے پولیٹک ریڈٹر دیویند پاراشر نے مجھے دی تھی اور دیویند پاراشر اس وقت میرے ساتھ ہیں دیویند بہت ساری انفورمیشن جو آپ نے دی میں نے درشکتہ شیئر کی ہے میں نے بتایا کہ اس طرح کی سادش ہوئی ہے اس کی پیچھے کون کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں ان کا ارادہ کیا ہے لیکن اس جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری سرکار کی کیا تیاری ہے اور پہلی چیز تو رجل یہ رہتی ہے کہ ایجنسیز کی لگتار نظر ہوتی ہے ایسی ایکٹیویٹیز پہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جیسے ہی یہ ٹرینڈنگ شروع ہوا اس کے بعد ایجنسیز نے جب پرتال کی تو پتہ چلا کہ بھارت کے مسئلے پہ جو چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ اصل میں جو لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں وہ تو بھارت میں بیٹھے ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں یا افغانستان میں بیٹھے ہیں ترکی میں بیٹھے ہیں سعودی عرب میں بیٹھے ہیں سنجکتر عرب عرب میں بیٹھے ہیں اور اتنا ہی نہیں یوروپ کے کئی دیشوں میں چاہے نیدرلینڈ کی بات کر لیں انگلینڈ کی بات کر لیں جرمنی کی بات کر لیں وہاں پر بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کی جائے یہ جائے تو پاکستان کا جو ہے مس انفرمیشن مرشنری جو کام کرتا ہے بھارت کے خلاف کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان ہی استعمال کرتا ہے اس چیز کا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ باقی کئی دوسرے دیشوں میں جو اس کے انٹریسٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس افیان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سی اے کو لے کے بھی کس پرگار سے ایک باوال بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ لگہدار کوشش یہ رہتی ہے کہ بھارت میں کوئی بھی اگر گھٹنا ہو چھوٹی سے چھوٹی گھٹنا ہو تو اس کا انتراشتی اصطر پر پروپیگنڈا کر کے ایسا ماحول بنایا جائے اور اس ماحول کے سارے بھارت میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کے اندر بھی نفرت پیدا کی جائے اور دوسری طرف انتراشتی ہے طاقتوں کو اکٹھا کیا جائے اور بھارت کے خلاف تباہ بنانے کی کوشش کی جائے کل ملا کر بھارتی ایجنسیوں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسا جو بھی پروپیگنڈا کیا جائے اسے ایکسپوز کیا جائے اور اس کے چلتے لگتار پینی نظر بنائی جاتی ہے اور آج بھی جو راکومنٹس جو انفرمیشن ہمیں ملی اسی کے تحت ملی ہے رجال جی دیون جو ساری انفرمیشن دیکھی ہے زیادہ تر اس کے پیچھے پاکستان کے لوگ ہیں ہمارے یہاں کے لوگوں نے ایسا کوئی ٹویٹ کیا ہو ری ٹویٹ کیا ہو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تو کل ملا کر یہ ایک سادش ہے اور جیسا آپ نے بتایا تھا کہ یہ وقت ہے کیا تھا پانچ بجے کیا کرنا ہے ڈیڑھ بجے کیا کرنا ہے جب اس طرح کی جو خبریں ویدیشوں سے پھیلائی جاتی ہیں تو اس کو تو کنٹرول کرنا کسی کے لیے بھی بڑا مشیل کام ہے یہ بہت بڑا چیلنج اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ان اویانوں کو چلاتے ہیں یا اس کے تحت اپنے پروپیگنڈا کو پھیلاتے ہیں وہ دیش میں نہیں ہے اور ایسی سطح میں ایک اویرنس پھیلانا ہی سب سے بڑا ایک اپائے رہتا ہے کہ جو بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیسے ٹولکٹ جو کہا جاتا ہے کہ ٹولکٹ گینگ جس پرکار سے بیان چلاتا ہے تو ان سارے چیزوں کو جنتہ کے نظر میں ایکسپوز کیا جائے خاص طور پر اس کمیونیٹی کے نظر میں ایکسپوز کیا جائے جسے بڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے تحت یہ سارے انفارمیشن لے کے اور اس کے آدھار پر پھر جو سوشل گروپس ہوتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کی کمیونیٹی کے لوگوں کو جو لوگ بھڑکا رہے ہیں وہ آپ کے حتیش ہی نہیں ہے بلکہ وہ یہاں یہاں بیٹھے ہیں وہ بھارت کے دشمن ہیں آج اب بھارت کے دشمن ہیں تو نیچرلی یہاں پہ رہنے والے سب ہی لوگوں کے دشمن ہیں اور اس لحاظ سے ایک آوینیس کارکم کے تحت زیادہ انفارمیشن لگا کوشش کی جاتی اسے کاؤنٹر کرنے کو لیکن کیونکہ وہ بھی دیشوں بیٹھے ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کا ہمارے کاؤنٹر کرنا جو سمباندی دیش ہیں دیسے پاکستان تو اس معاملے میں کچھ ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا لیکن یوروپ کے جو باقی دوسرے دیش ہیں یا گلف کنٹریز کے جو مطر دیش ہیں ان کو ان کی ایجنسیز کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں اس طرح سے بیٹھ کے ہو اور ہمارے ہاں کے سوشل ہرمنی کو یہ سارے ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں اور یہ ریگلر ہوتے رہتے ہیں رجا جی بہت دور شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے یہ سازش بڑی ہے اسے روکنے کی کوشش ہے وہ اور بھی مشکل ہے پچھلے ہفتے آئین بی منسٹری نے چھتیس یوٹیوب چینلز کو بین کیا تھا اس طرح بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا تھا اس طرح کی ایکشن سے کیا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں سرکار نے جن چھتیس یوٹیوب چینلز کو بلوک کیا تھا ان میں سے زیادہ تر پاکستان سے ہی چل رہے تھے ان چینلز پر بھارت کے خلاف جھوٹی خبریں چلائی جاتی تھی ایکزامبل کے طور پر بھارت نے فلسطین پر حملہ کر دیا ہے بھارت میں مسلمانوں کی سمپتی زبط کی جا رہی ہے اور آپ کو اسم کے رہیرانی ہوگی ان یوٹیوب چینلز پر چلی جھوٹی خبروں کو ایک سو سیتالیس کروڑ سوچیں اس طرح کے پرپیگنڈا سے بھارت کی امیج کو دنیا بھر میں کتنا نقصان گوا ہوگا اور آج میں نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا کہ کیسے پاکستان میں بیٹھے ہنڈلرز نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جتانے کی کوشش کی کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی ان پر حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں چل رہی نفرت کی فیکٹریز کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں میں بیٹھے پاکستان ایجنٹس نے بھی اس ہیشٹیک کو ٹرینٹ ٹروانے میں پوری طاقت لگائی اور پاکستان کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھئے ایک طرف بھارت کے خلاف چھوٹ فیلانے کی سادش دوسری طرف پاکستان کے نئے پرائمینسٹر آج کہہ رہے تھے کہ پاکستان بھارت سے دوستان نہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے اگر دوستی کا یہی انداز ہے کہ بھارت کو دنیا میں بدنام کرنے کی سادش رچی جائے تو ایسی دوستی سے تو دشمنی اچھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھارت میں انٹالرنٹ کی تھیوری فلوٹ کی تھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھارت میں دنگوں کا محل بنانے کی کوشش کی تھی یہ وہی لوگ ہیں جو ٹکڑڈ ٹکڑے گینگ کو ہوا دیتے ہیں اور ان سباب کاموں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سادش ہے اور ہم سب کو اس سے سابدہ رہنے کے سرورت ہے